اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں مووی کے سٹارٹنگ سینن میں ہم ایک دکٹر میرین کو دیکھتے ہیں جو کہ خدای کی سلسلے میں عراق کے ایک شہر میں ہوتے ہیں انہیں وہاں خدای کے دوران ایک تعویز ملتا ہے جو کہ شیطان پیزوزو کا ہوتا ہے وہ وہاں دو قطعوں کو آپس میں لڑتا ہوا بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ دو شیطان آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں دکٹر میرین پیزوزو کا سٹیچو بھی دیکھتے ہیں پیزوزو کا ایک بہت بڑا دشمن لیمشٹو ہوتا ہے اور یہ بھی ایک شیطان ہے جس کا کام بچوں کو نقصان پونچانا ہوتا ہے اور وہ ماں سے بچوں کو الگ کرنے کا کام کرتا ہے لوگ لیمشٹو سے بچنے کے لیے پیزوزو کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں پھر نیکس سین میں ہمیں جاؤس ٹاؤن میں ایک لیڈی جس کا نام کرس ہے اسے دکھایا جاتا ہے کرس ایک فیمس ایکٹرس ہے اور یہاں کسی پلے کی شیٹنگ چل رہی ہوتی ہے کرس کی بارہ سال کی بیٹی ہے جس کا نام ریگن ہوتا ہے پھر کرس کو گھر پر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے یعنی ریگن کے ساتھ یہاں کرس کو ریگن کے ٹوائز میں ایک اوجہ بورٹ ملتا ہے کرس اس کے بارے میں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ اکیلے کیسے کھیلتی ہو تو ریگن جواب دیتی ہے کہ میں کیپٹن ہورڈی کے ساتھ کھیلتی ہوں اس بات کو کرس سیریس نہیں لیتی اور مزاق سمجھتی ہے پھر رات کو جب کرس سو رہی ہوتی ہے اور کسی کے کال کی وجہ سے اٹھنے پر ریگن کو اپنے ساتھ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ریگن کہتی ہے کہ اس کا بیٹ کھیل رہا تھا اس لیے وہ یہاں آ گئی اگلے دن کرس ریگن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ بھی ریگن بہت میس بہیو کرتی ہے اور ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اسے کوئی نرف پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹون کافی ہائپر ہو گیا ہے اور آگے چل کر یہ چیز دپریشن میں بدل سکتی ہے جس پر کرس کہتی ہے کہ میری بیٹی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ وہاں سے آ جاتی ہے اس کے بعد ہمیں فادر کیرس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی مدر کی ڈیت کی وجہ سے بہت سیڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مدر کا ٹریٹمنٹ افورٹ نہیں کر سکتے تھے اور ان کا ٹھیک سے علاج نہ ہو سکا پھر کرس اپنے گھر ایک پارٹی رکھتی ہے پارٹی کے لئے ریگن وہاں آ کر ایک گیسٹ سے کہتی ہے کہ اس کے فادر اوپر والے فلور میں رہتے ہیں اور وہ وہی یورن کر دیتی ہے سب کے سامنے یہ سب دیکھ کر کرس بہت شرمیدہ ہوتی ہے اور دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے لیکن ڈاکٹر وہ اسے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلکل نارمل ہے تین بطن ریگن کی حالت بگٹی ہی جا رہی تھی اب اسے کوئی اٹھا کر ہوا میں اچھال کر بیٹھ کر پھینک دیتا ہے ریگن کو سنانے کے لئے پھر میٹ کا انجیکشن بھی دیا جاتا ہے جب پھر اس گھر واپس آتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹر برکی ٹیتھ ہو گئی ہے چھت سے گرنے کی وجہ سے پھر ریگن بلکل الٹی ہو کر سیڈیو سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ہورر سین لگتا ہے اب ڈاکٹرز اور سائیکیٹرز کو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے ہوا کیا ہے آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کرس سے ملنے ویلیم آتے ہیں جو کہ برک کا کیس ہینل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بلکل ٹھیک باتیں بتاتے ہیں برک کی ڈائٹ کے بارے میں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے کسی شیطانی طاقت نے مارا ہے اس کے بعد کرس فادر کیرس کے پاس جاتی ہے اور ریکویسٹ بلکہ ایکزورسزم کرے تو فادر منع کر دیتے ہیں لیکن کرس کو بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر ایگری ہو جاتے ہیں جب فادر کیرس ریگن کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت وہ شیطان ریگن پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا اور ریگن کا شیطان فادر کیرس کی مدر کی ڈائٹ کے بارے میں بھی اسے ایریٹیٹ کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ریگن کو میری مدر کی ڈائٹ کے بارے میں تو کچھ پتا نہ تھا اور اس نے بلکل ٹھیک بتایا ہے اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کرس بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ایکزورسزم کرنے کے لیے چرچ سے پرمیشن لینا پڑتی تھی اس کے لیے چرچ کو یہ پروف دینا ہوتا تھا کہ جس کے لیے ایکزورسزم کرنے والے ہیں اس پر واقعی شیطان گسایا ہے ریگن کی بارڈی پر ہیل لکھا ہوتا ہے اور ریگن کی کچھ باتوں سے کیپچر ہونا اور کیریس کا فادر کیریس کو یہ بتانا کہ برک کی ڈیک پر ایسی ہی ہوئی تھی یہ جانتے ہی فادر کیریس کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ریگن کو کسی شیطان نے پوزیز کر لیا ہے اب فادر کیریس کو چرچ سے ایکزورسزم کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے اور چرچ ان کے ساتھ کسی ایکسپیرینس فادر کو بھیجنے کا رسیئن لیتے ہیں اور یہاں فادر کیریس کے ساتھ فادر میرن کو بھیجا جاتا ہے فادر میرن جب اس کے گھر جاتے ہیں تو ان کو ریگن کی چیخنے کی بہت بھیانک آوازی آنے لگتی ہیں فادر میرن فادر کیریس کو کہتے ہیں کہ ان کو فورن ہی ایکزورسزم سٹارٹ کر دینا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ایکزورسزم سٹارٹ ہوتا ہے ریگن فادر کیریس کو بہت بری طرح سے ابیوز کرتی ہے بیٹ بری طرح سے موف کرتا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے سے بیٹ خود بخود اڑ کر ہوا میں چلا جاتا ہے لیکن وہ ایکزورسزم کو نہیں رکھتے اور وہ کنٹینیو ہی رکھتے ہیں اور اس کا بیٹ نیچے آ جاتا ہے پھر وہ شیطان اپنی طاقت سے چیزوں کو ادھر ادھر ماننے لگتا ہے فادر میرن کو بھی ابیوز کرتا ہے ریگن کے ہاتھ کی ساری پٹیاں کھل جاتی ہیں بہت دکھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مدر کی ڈیتھ کارس موسفل اسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں اب یہاں فادر میرن کیریس کو کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے باہر چلے جائیں اور فادر میرن اکیلے ہی ایکزورسزم کو پورا کریں گے تھوڑا سا ٹائنگ گزرنے کے بعد فادر کیریس روم میں جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ شیطان نے فادر میرن کو بھی مار دیا ہے یہ دیکھتے ہی فادر کیریس کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ ریگن کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ ریگن کی باڈی کو چھوڑ کر میری باڈی میں آ جائے یعنی کہ فادر کیریس کی باڈی میں شیطان ایسا ہی کرتا ہے وہ ریگن کی باڈی کو چھوڑ کر فادر کیریس کی باڈی میں آ جاتا ہے تب فادر کیریس اس شیطان کے مشن کو روکنے کے لیے اپنی زندگی کو ہی سیکریفائس کر دیتے ہیں اور اس کمرے کی کھٹکی سے کود جاتے ہیں فادر کیریس کے گرتے ہی بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اب فادر کیریس کے ساتھ دوست وہاں آ جاتے ہیں لیکن فادر کیریس اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب ریگن کو دیکھتے ہیں وہ نارمل حالت میں آ جاتی ہے اور وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے اس سے اپنی کوئی قرآنی بات یاد نہیں ہوتی کچھ دن بعد ریگن اپنی مدر کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے